گوڈ ایوننگ فرینڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے ساتھ امیزنگ ڈی آئی وائی ہیر ٹونر شیئر کر رہی ہوں جو کہ بالوں کو کالا لمبا گھنا مضبوط بنائے گا بالوں کا جڑنا ترند ہی بند ہو جائے گا اور دوسرا ہم بنائیں گے یہاں پر ہیر ماسک جس سے بالوں کا جڑنا تو پہلی بار میں ہی بند ہوگا پر اس کے ساتھ ساتھ بالوں کی ڈرائنیس فریزینیس بلکل ختم ہو جائے گے بال بلکل سلکی شائنی اور سموت ہو جائیں گے جن کو بالوں کی ڈرائنیس ہے ان کے لیے امیزنگ ہے اور بالوں کا جھڑنا بھی ترند ہی بند ہوگا بلکل سیمپل چیزیں لیں گے کچھن کی ہی تو چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کیسے بنائیں گے کیسے امپلائی کریں گے سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا دو الگ الگ گلاسز میں رات کو لگ بگ دو بڑے چامت چاول کے دھو کر بھگو کر رکھے تھے میں نے تھوڑا سا پانی کی کونٹیٹی یہاں پر زیادہ ڈالی ہے کیونکہ ہمیں ٹونر اور ماسک دونوں بنانے ہیں اور دوسرا میں نے لیا تھا ایک بڑا چمچ میتی دانا کا اسے بھی میں نے اچھی طرح سے بھگو کر رکھا تھا میتی دانا کافی پھولتا ہے تو اس کا ایک بڑا چمچ ڈالیں اور چاول کے دو چمچ دونوں ہی پروٹین سے بھرپور چیزیں ہیں جو بالوں کو جھڑنا ترنت ہی روکتی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک ساپ برتن میں آدھے سے تھوڑا زیادہ پانی دونوں گلاسز کا ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہمیں ٹونر بنانا ہے اور یہ دونوں گلاسز کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اب یہ دونوں ہی پانی میجیکل ورک کریں گے ہمارے بالوں پر پر اس کی پروپرٹین کو دس گھنا اور بڑھانے کے لیے ہم اس میں ایک چیز اور ڈالیں گے جو کی ہے چائے کی پتی لگ بک ڈیٹ جمج جو ہم گھروں میں چائے پیتے ہیں چائے کی پتی صدیوں سے بالوں کے لیے یوز کی جاتی ہے بالوں کا جھڑنا ترنت ہی بند کرتی ہے بالوں کو کالا لمبا گھنا اور مضبوط بناتی ہے اسے ہم پانچ منٹ تک وائل کریں گے یہاں پر ہم آگے کا پروسس شروع کریں اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹی چیز ریکیش کروں گے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائی نہیں کیا تو پلیز سبسکرائی کو بیل بٹن بھی ضرور پریس کریں تو جو بھی ویڈیو ڈالیں گے اس کا نٹیفیشن آپ کو ترنت مل جائے گا اگر ویڈیو یہ اس پہ لگے تو اپنے فیملی اور فرنچ میں بھی ضرور شیئر کریں اچھا لگے تو ایک لائک بھی ضرور کریں تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کا پروسس جب پانی پانچ منٹ تک وائل ہو جائے تو ہم گیس کی فلیم کا بند کریں گے اور اسے ہمیں تھنڈا کرنا ہے اب ہم دیکھیں گے ہم اپنا ہیئر ماسک کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے جو دونوں گلاسز میں چاول اور میتھی دانا الگ الگ رکھا تھا تھوڑا تھوڑا پانی میں انہیں میں رکھائی تھا تو ہم پانی کے ساتھ ہی گرائنڈر جار میں دونوں ڈال دیں گے چاول بھی اور میتھی دانا بھی پانی کے ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں یہی پانی ہم ایک اور چیز ڈالیں گے جو کی بالوں کو جھڑنے سے بھی ترنت روکی پانی کے لئے یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ بھی یہ ایفیکٹیو ہے اگر ہم اپنا فریش نالیل سے گھر میں کوکونٹ ملک بنا لیں اس طرح اس میں ڈالیں سیم بات ہے تو میں نے یہاں پر لگ بگ ہاف کوکونٹ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا اب ہم اسے بلکل گرائنڈ کریں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہمیں اسے چھاننا ہے یہ پہلی بار اچھی طرح سے نہیں چھانا جائے گا ٹھیک ہے تو پہلی بار جتنا اچھی طرح سے چھانا جائے کیونکہ اسے ہم کپڑے کی مدد سے ہی چھانیں گے تو اس لئے میں اسے میں نے اسے دو بار گرائنڈ کیا تھا جو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پلیز ویڈیو کو پورا اچھی طرح سے واش کریں جیسے پورا سے پورا آپ کو بینیفٹ مل سکے ٹھیک ہے تو پہلے اسے ہم اس طرح کپڑے سے یہ دیکھیں اس طرح پریس کرتے ہوئے آپ کو چھاننا پڑے گا اب ہم اسے ایک بار پھر سے گرائنڈ کریں گے تو ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے چھیک ہے کیونکہ ہم کوئی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کریں گے دوسری بار بھی میں نے اسے تھوڑا سا پانی ڈال کر بلکل اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اسے بہت اچھی طرح سے پورا چھان لیں گے اور اس کے بعد جو اوپر بچے گا اسے ہم ڈسکارڈ کر دیں گے دو بار یوز کرنے کا تیسری بار یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اسے میں نے بہت ہی اچھی طرح سے اس طرح پورا پریس کر کے چھان لیا ہے یہ ہمارا میجیکل ہیئر ماسک ریڈی ہے اب اسے لگانا کیسے ہے اسے اپنے بلکل ساپ بالوں میں اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے سیکشن کر کے پورے جڑوں سے لے کے تو سیرو تک لگائیں ایک بند بننا لیں اور ہو سکے تو اس دن شیمپو نہ کریں نارمال پانی سے شرف دو لیں بلکل شلکی شائنی سمود ہو جائیں گے بال تکر بالوں کا جھڑنا ترنت ہی بند ہو جائے گا یہ تو ہمارا ہیئر ماسک ہو گیا اب دیکھتے ہیں ہم ہیئر ٹونر ہمارا ہیئر ٹونر بھی بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے بھی چھان لیں گے اگر یہ ہیئر ٹونر ہم روز لگاتے ہیں بالوں پر تو بالوں کی ہر سمجھا کا سمادان ہوگا کیونکہ کورین بالوں میں سب سے زیادہ چاول کا یوز کرتی ہے تو میں نے جو یہاں پر تین چیزیں یوز کی ہے تینوں ہی بہت ہی امیزنگ ہے تو اسے روز اپنے بالوں پر سپری کریں بال کالے لمبے گھنے اور مضبوط ہوں گے تو ان دونوں چیزوں کو ضرور بنا کر یوز کریں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ اس کا ریزلٹ آپ کو کیسا ملا چھیک ہے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ ووکس میں پوچھ سکتے ہیں تینکس فوروچنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو ویری بچ چلیے پھر ملیں گے ایسے ہی کسی اچھے سی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک